ہر کوئی آج ایک دلی تکلیف اور درد کو محسوس کرے گا جو بھارت کے سمویدان اور بھارت کے ڈیورسٹی بھائیچارگی پلوریزم پر جس کسی کو آج بھی اٹوٹ بھروسہ ہے اور یقین ہے آج کا یہ فیصلہ سی بی آئی کوٹ کا بھارت کی عدالت کی تاریخ کا ایک کالا دن ہے اور میں یہ اس لیے کہتا ہوں کیونکہ سپریم کورٹ نے ناؤ نومبر کو جو سیول ڈسپیوٹ کے مخدمے کا فیصلہ دیا تھا ججمنٹ میں سپریم کورٹ نے کہا تھا انگریزی میں کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ it is an agrarious violation of rule of law اور سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ calculated act of destroying a public place of worship اب ہم یہ میں یہ سمجھنے سے خاصر ہوں کہ اگر سپریم کورٹ یہ کہتا ہے کہ agrarious violation of rule of law تو کیا کوئی جادو سے مسجد کو شہید کر دیا گیا تھا 6 ڈسمبر کو کیا کوئی جادو سے وہاں پر 28 اور 29 ڈسمبر کی رات 49 میں مورتیاں رکھی گئی تھی کیا کوئی جادو سے اس کے تعلے کھولے گئے تھے جب راجیب گانڈی پرائی منسٹر تھے اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جو بات کہی اس کے اس کے برخلاف اس کے برخلاف آج یہ judgment آیا ہے اور یہ میں کہنے پر مجبور ہوں کہ violence pays for you politically آپ اندازہ لگائیے کہ اڈوانی کی رت یاترہ جہاں کہیں بھی بھارت میں گئی وہاں پر خون ریزی ہوئی معصوم لوگوں کا ختل ہوا جائدادیں جلائی گئیں کاندان اجڑ گئے برباد ہوئے اور آج یہ فیصلہ آتا ہے سی بی آئی کورٹ کا آج اس میں کہتے ہیں کہ وہ spontaneous نہیں تھا تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ کتنے دن کتنے مہینے لگیں گے پرپیریشن کے لیے تاکہ وہ spontaneous نہ ہو آپ بتائیے نا کتنے دن کتنے مہینے لگیں گے جاتا سپونٹینس نہ ہو کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ امہ بھارتی نے کہا تھا کہ ایک دھکا اور دو بابری مسجد توڑ دو کیا دنیا نے نہیں دیکھا کہ جب بابری مسجد شہید ہو رہی تھی تو مٹھائیاں باتے جا رہے تھے اڈوانی مرلی مانور جوشی امہ بھارتی یہ سب لوگ تو مٹھائی کھا رہے تھے خوشیاں منا رہے تھے کیسا یہ فیصلے پہ آجاب آجاتی آپ آخر پیغام کیا دینا چاہ رہے آپ پیغام کیا دینا چاہ رہے پیغام یہی مل رہا ہے کہ رویلنٹ سپیس مارس رویلنٹ سپیس موسیقی موسیقی